مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف آج بہت سارے آپ کو پڑے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل سپیکر سے گائیڈنس لے رہے ہیں انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں جو دنیا پرس لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا یہ پڑے لکھے تو ہیں نہیں بہت سو کو انگلیش نہیں آتی بہت سو کو سائنس کا پتا نہیں ہے ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا دوسرا اللہ پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا ہوگا یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے جاہل اجڑ گمار یہ دعا یاد ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے بولو ان کو بہت زیادہ یاد ہے ان کو سور فاتحہ یاد ہے تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں یہ کون لوگ ہیں جاہل یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کہ کیسے لائف گزارنی ہے ہمیں سمجھانے کیلئے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلیش اس کو تاکہ دنیا کا پتہ ہوگا دنیا کا پتہ ہوگا پھر ہم ان سے سیکھیں گے وہ کیا کریں گے آسان سی بات کو گھماپ اور پھرا کے پیچیدہ کر کے مجھے کلک کلک اس میں شارٹ کلپ دیکھا اس پر اتنی ہسی آئی ہے موٹیویشنل سپیکر غلط باتیں نہیں کرتے بہت سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کوئی ان کا مزاک اڑانا مقصد نہیں ہے لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں کل کسی نے مجھے ایک مزاہیا کلپ بھیجا اس میں کسی موٹیویشنل سپیکر کا بہت مزاک اڑایا تھا وہ موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مزاک اڑانا نہیں ہے میرا مقصد تفریح ہے اسی چھٹکل آ گیا مجھے مزا آیا ہسی آئی تو میں بھی ہس لیا باقی میرا مقصد مزاک اڑانا نہیں ہے اور اس کی بات جس بات میں مزاک اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانی اپ آم کسے چھوڑتی ہے تو وہ سپیکر بڑا مشہور آدمی ہیں وہ لوگوں کو سمجھا رہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو ٹھوک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں ٹھوک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں میسج تو اچھا میسج ہے لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا ایک بندہ بٹھا دیا کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی او میں میری ماں کو یہ بیماری میرے یہ مسئلے اس نے اس کی تغریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں بھوک مارو سائٹ پہ لگاؤ اس نے کہا اببا کو سائٹ پہ لگاؤں میں کیا اببا کو میں کیا کروں سائٹ پہ لگاؤں اس ٹینشن کا علاج بتاؤں میں کیا کروں امہ بھی بیمار ہے اپا بھی بیمار ہے گھر میں درجلوں مسائل پھوک مارو ملائی کو سائٹ پہ لگاؤں تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں اس نے کوئی بہت بےہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی ہے لیکن بات اصل میں یہ ہی ہے کتنا آسان ہوتا پھوک مار کے سائٹ پہ لگاتے ہیں بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤں اللہ کے بندوں کو وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاؤں اسلام کیا کہتا ہے فوک مار کے سائٹ پہ لگاؤں اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً کیسی پیاری آیت ہے ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جنجوریں گے وَلَنَبْلُوَنَّا نَبْلُو بھی نہیں ہے لَنَبْلُوَنَّا تَعْقِيد جنجور کے رد دیں گے ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے امن ختم دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْصَانَاتُ کاروبار ٹھپ روڈ پہ آگئے اب مصیبت کو پھوک مار کے سائد پہ لگاؤ ملائی کو پھوک مارنا ہاں آسان ہے مصیبت کو پھوک مارنے میں آدمی کی اپنی پھوک نکل جائے گی بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں تو پھوک مارنے کے لئے پھوک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْقَامْ مَالِ نُقْصَانُ ہوگا وَالْأَنفُسْ جَانِ نُقْصَانُ بیوی مر گئی باپ مر گیا شوہر مر گیا بیٹا مر گیا یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر ان کا جوان بیٹا ٹھوک ہے انہیں کیا گزرتی ہے یار انسان پر کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ٹھوک جائے پھر لاش ملے اگلے دن کیا قیامت گزرتی ہے کیا نہیں گزرتی اللہ سب کو بچا کے رکھے نیوی کے لیفٹرین کمانٹبر کرنل تھے کیا بھی ریٹائر ہو گئے کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے ان کو تسلی کیسے ملی ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا شدید ڈپریشن میں چلے گئے یہاں پھوک مارنا آسان نہیں ہے لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی کیا آل ہوتا انسان اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی انہوں نے کہا یار میرے غم کا مطابع خدا کے سوا کوئی نہیں انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنائے کہ میری بیٹی دیندار تھی پردہ کرتی تھی نماز پڑھتی اس نے مجھے تسلی دی کوئی موٹیویشنل سپیکر نے نہیں باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہنے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی نماز پڑھتی اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا اس نے مرنا تھا اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک دن ملاقات ہو جائے گی اس پہ سبر کریں گے عجر ملے گا واویلہ کریں گے عجر ضائع ہوگا جتنا بڑا غم اتنا بڑا عجر اللہ نے رکھا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم ان کو لگا کہ بھئی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے داڑی رکھ لی نوازی بن گئے جامعہ تو رشید سے تعلق ہوا جامعہ تو رشید نے ان کے ذنب میں کچھ کام لگا ہے آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوئے اسٹائل کرنا لوں ہا لئے فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ذنب میں کوئی کام بھی دے دھو نا اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے ان کے ذنب میں اسکول لگایا ہے وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے فوجی اسٹائل سے انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ ہم چینج اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا ڈسپلین اتنا زیادہ نا بالکل اچھا ہے پھر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا بولا بھائی ہم ان کو ایفورڈ نہیں کر سکتے خیر تو کیا ہے اس غم میں ایسا نہیں تھی کہ پھوک مار کے سائٹ پہ ہو لی ہے بیٹی نے تسلی دی وہ خود مجھے انہوں نے اپنے واقعہ انہوں نے اپنے واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو مجھے بھی میری تو دوستی ہے مجمع میں بھی سنایا یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی دھاڑی ہے میں آج میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون ہے زندگی میں نہ وہ بچی کوئی سائنٹس تھی نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلی شادی بھی تو نو عمر بچی ہے نہ اس بچی نے کوئی ورشٹوپس کی بھی یہ سٹریس منیجمنٹ کی ہے بھئی نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکولوجس نہیں کر سکے وہ کام ایک نو عمر بچی نے کر دکھائے کیا تسلی ایک ہی جملہ بھئی ہم آخرت کے لئے بنے ہیں ہم دنیا کے لئے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہم دنیا تو نبی نے کیا فرمایا اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے دعا یہی مانگنی شاہیے نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے براوہ ہوگا اتنا بزن ہوگا وہ کہے گا کہ نہ میں تحجد گزار تھا نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے میں اتنا اچھا کیوں میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے ہیں بعض دفعی ہوتا ہے پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو پاس ہو جاتے ہو ساؤن نمبروں سے کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا تو ایک الگ بات ہے مجھے شخص نے خود بتایا کراچی میں میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی دو تین مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں مضمون لکھیں کوئی تاریخی شخصیت کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا کہہ رہے ہیں میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ اور پھیکنا شروع کر دی سن فلا میں پیدا ہوئے پھر یہ کیا پھر ویون کیا پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ہی ملک کے لیے اتنے لمبے دو صفے اپنے سارے اببہ پہ چھاپ دی کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے اس لیے کہ جو پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا اس نے کہا یار شاید کوئی بزر ہمیں نہیں پتا ہوا ہی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ یہ تو مولانا میں نے کہا اس نے کہا مولوی تمیز الدین اس طرح کیا بیسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں لیکن وہ والے نہیں وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا پورے نمبر ہم جب سکور پڑھتے تھے بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا یہ پچیس دو بالش کے پچاس تین بالش کے پچھتر چار بالش کے تو پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ موبالغہ کرتے ہو بیان میں اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں پنجاب میں نہیں ہیں کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہیں صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے اس کے پورے پورے نمبر ملتے ہیں ملکل کلین پیپر ہے بہترین کیڑ مکوڑی نہیں بنایا خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے تو یہ ایکزیمینر کی غلطی ہوتی ہے بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دی ادھر کے ادھر کر دی ہو سکتا ہے یہی حال ہوگا ایک شخص کا قیامت میں دیکھے گا یار میرے اترازو اتنا وزنی جبکہ میرے عمال کوئی خاص تھے نہیں یہ کیسے ہو گیا کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے کہیں گڑبر تو نہیں ہو گئی ہے وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلا وقت نے فلا مسئیبت پہنچی تھی تو نے واویلا نہیں کیا تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے پھر تجھے فلا مسئیبت پہنچے پھر یہ ساری مسئیبتیں بہت وزنی دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے نیکی کی کونٹیٹی ویلیو نہیں رکھتی ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے ویٹ بہت ہوتا ہے تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ سبر کرتا رہا یہ سارے غم میں نے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیئے ٹھیک ہے نہ کوئی بہت تحجد نہ صدقہ خیرات تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہوں سبر کیا تُو نے ہاں جو سبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن بعض ماضی میں بزرگانِ دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مسئیبت میں ہس پڑتے تھے ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مسئیبت میں ہس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانے بھی جائیں گی وَالثَّمَرَات حلو میں بھی نقصان ہوگا پیداوار میں نقصان ہوگا تو اللہ کیا کرے نبی کو حکم دیا وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ ایسے موقع پر جو سبر کرنے والے ہیں انہیں خوش خبری یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں بھوک مارو ملائی کی طرح یہ بھئی یہ ایسے جیسے چائے میں میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لئے فٹنی آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمعی ہو تو وہ پہلے پیو پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں پینے میں چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں پتہ نہیں مجھے آتا ہے سب کو باقیوں کو نہیں پتہ سب کوئی آتا ہے میرا خیال ہے تو وَبَشِّرِ صَوْبِرِين قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوش خبری سنا دیں اے اللہ صبر کی دیفینیشن کیا ہے کیا مطلب ہمیں رونا آرہا ہے ٹینشن ہو رہی ہے نین اڑ گئی تو کیا یہ صبر نہیں ہے اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی دیفینیشن یہ بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں صبر کی دیفینیشن کیا ہے یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے بعض دفعہ نین بھی اڑ جاتی ہے انسان کی فرمایا جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو تو زبان سے کہتے ہیں دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے دل سے یہ سوچتے ہیں نا 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 زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا ہے نہیں سوچا جاتا اسے کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوت میرے ساتھ یہ غیر اختیاری ہے جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سیاست جاری ہوگا آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے کنٹرول ہمارا کس پہ ہے زبان پہ زبان سے مچھا جملہ کہیں گے دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں نہ 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 زبان سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین یہ براتھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے براتھے یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے باپ سے مراد ہماری اپنی جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہے کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہے تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے تب ہی تو اپنی مردی سے کھاتے ہیں نہ حلال کی فکر نہ حرام کی حلال حرام کا فرق ان کی ڈشنری میں نہیں آپ ان کو بولو سود حرام ہے ابھے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں پیسے کم آؤ کیا مطلب وہ کہتے ہیں نجی زندگی میں کیا ہیں آزاد اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی یہ پیسہ ہمارے باپ کا اور یہ صحت ہمارے باپ کی سب کچھ ہمارے باپ کا ہے تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں ایک چیز بھی ہماری نہیں سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی کیوں اور عقل کا بھی یہی تقاظہ ہے بھئی وہ آسمان سے بارشے برسانہ چھوڑ دے دو منٹ میں ہمیں ہماری عقاب پتہ چل جائے گی وہ وبائیں بھیج کے مار دے اِن يَشَأْ يُلْحِبُكُمْ وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ قرآن کہتا ہے یہ جو اتنے چھے عرب تک انسان ہے نا میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو حلاک کر دوں دوسری مخلوق پیدا کر دوں ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا وبائیں آتی ہیں کچھ لوگ مرتے ہیں پھر ویکسینیں جادو جاتی ہیں بہت سے بچ جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ کہتے ہیں وَمَا دَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ چاہے تو کر دے گا اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے دو منٹ لگیں گے تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی اور بڑے بڑے لوگ فرنٹر کے ایسے زمین پہ گرتے ہیں موت ان کو پچھاڑتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم کس کے ہیں اللہ کے ہیں ہم غلام ہیں ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی چلے گی کس کی انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فورٹ ہے نا وہ یہ ہے اس کے ساتھ یہی ہے وہ کہتا ہے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں ملی نہیں رہی یار میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مل نہیں رہی میری ٹانگ پہ بڑا نکلا رہا ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا آپ نے دیکھاؤں گے نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں فوق مار کے سائٹ پہ کر دوں مجھے تو تسلی نہیں ملے گی سائٹ پہ ہو ہی نہیں رہا ہے ہی سائٹ پہ تب ہی تو تقلیب دے رہا ہے یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے انٹیبائٹک میں کھانی رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے نہیں ہوا تو پھر انٹیبائٹک کھا لیں گے مجھوری کوشش کر رہے ہیں خود ہی خود ہی صحیح ہو جائے اللہ نہ کرے انٹیبائٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے پھوک پھر بھی نہیں ماری نہیں بھائی یہ مستقل ایک ٹینشن ہے پھوک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی ہر چیز سوتے وے مشکل کھانا کھاتے وے ٹی سے اٹھ رہی ہیں نماز پڑھتے وے ٹی سے اٹھ رہی ہیں اس کا حل یہی ہے اس کو پھوک مار کے سائٹ پہ کر نہیں سکتے آپ خلیف ہوتی ہے نا تو تو مستلسل ٹورچر کرتی ہے انسان اس کا حل یہ ہے کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے بس اسی پہ اللہ کیا ہے خوش ہے اللہ کیا ہے اسی پہ خوش ہے بس اللہ یہی چاہتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ بچائے ایسا نہ کرے اللہ ٹھیک کر دے اس کو ایک مثال دے رہا ہوں میں کیوں ہمارا کام کیا ہے بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے وجہ کیا ہے ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا یہی تو کام ہے ہمارا تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے تو ہم بیماری نہیں کیا کریں گے ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا کام کی نویت کیا ہو جائے گی بیماری ایک اپنے سبر یہی ہمارا کام ہوگا بس نہیں ہے ہی سمجھ میں بات پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا ہمارا کام کیا ہوگا اللہ یہ پھوڑا تکلیف دے رہے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کہہ گا سبر تو کر سکتا ہے نا کر سکتا ہے نا جب کوئی تُس سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل اللہ کی طرف سے تکلیف ہے بس اتنا کافی ہے اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی روزہ کے سواب بھی ملے گا صدقے کا بھی ملے گا تحجد کا بھی سب سواب اسی پہ اللہ دے دے ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے تو پھوک مار کے بیماری کو اللہ کیا انہوں نے اسی بیماری میں سبر کر کچھ حالکہ پہنمبر کا کام ہے تبلیغ وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں بیماری میں وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا میں کیسے ہدایت دوں میں تبلیغ کیسے کروں میں تو اصل نشن نہیں پیچھے رہ گیا میں تو بیٹ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں طویل عرصہ ہو گیا میرے بچے ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے بھئی مشن میرا اللہ کی رضا ہے تو جب وہ اس نے بیماری دی میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ میں بستر بے پڑا ہوں میرا مشن کیا میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہا تھا نا کیا خیال ہے تو اب بیماری میں سبر بھی کس کو خوش کرنے کے لئے کروں گا وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ لاکھوں پیغمبر آئے قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے سیلیکٹیٹ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ آئے صرف حضرت دیکھو ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا خاص کوئی اسی وسلم میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے بہت طویل اور اسے تبلیغ کی کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کا کام کیا اور تم چار مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو یہی ہوگا نا ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا میں نے چار مہینے لگایا میں نے چلے لگایا میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹیم کے لئے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا انہوں کہیں گے بھائی پندرہ سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا اٹھ کے پان میں لگا رہا چوبیس سال تک پتنی کیا کیا کرتا رہا پینتیس سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے پھر سہروزہ لگایا پھر چلہ لگایا پھر چار میں لگایا بے لاکھر پھر پچپن سال کی عمر میں میں نے پوری زندگی دے دی غنیمت ہے بیس سال پچیس سال اور پوری زندگی بھی دی اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے کھانا بھی مل رہا ہے پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہیں میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ دے کے کوئی کہہ میں نے آج اونٹ کو پراتھے کھلائے ہیں ہے بھائی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کے وہ کہیں گے تو نے بیس سال وقف کی جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے اور اس میں تیرے کباب پراتھے بھی چلتے رہے تیرا بزنس بھی چلتا رہا میں نے تو انی دعوت قومی لیلوں و نہارا اکیلا تھا اکیلا تم تو دس دس بارہ آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں بہاتوں میں اور میں اکیلا ساڑھے نو سو سال دعوت قومی لیلن و نہارا رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آرَانِهِمْ مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں اُگلیا ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو اتنی نفرت ہے اللہ سے آج بھی ایسے ہی ہے جو دنیا پر اصل لوگ ہیں وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو وہ بھی سنیں گے آپ ان کو بتا دو ایمیزون سے کیسے پیسہ کمائے جاتا ہے دیکھو ملینز بھی ور ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں جو لبرل لوگ ہیں دنیا پر اصل لوگ ہیں آپ اللہ کی بات کرو اٹھا یار اس کو یہاں سے تو نوہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے وَسْتَغْشَوْ فِيَابَهُمْ چادر ہوتی تھی نا ہوڑی بھی مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ مو بھی چھپاؤ ان سے کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں اور نوہ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تُو ان کے گناہ کو معاف کر دے ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا جنت میں میرا کوئی فائدہ نہیں تھا مجھے تو تبلیغ بھی عجر مل نہیں تھا ان کی خاطر میں دن رات ترکتا رہا تو نوہ علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن اتنوں لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا دعوت اور تبلیغ میں ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں ہو کر دکھایا جو ساڑھے نو سو سال میں بھی نوہ علیہ السلام نہ کر سکے ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے وہی دعوت دینے کا ٹائم جو سارا کس میں گزار گیا بستر پہ بیماری میں شدید بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تو وہ بھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا یہ میں اس لیے میرا محصد کسی کا مزاق اڑانا نہیں ہے میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں حدیث میں آتا اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو غیر مسلم سے بھی ملے لے لو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں بہت سے اچھی بھی ہوتی ہیں یہ جاندار گائیڈنس نہیں ہے جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے قرآن کے پاس پیغمبروں کے پاس ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو ایسا پلٹ دیتے ہیں حالانکہ پیغمبر کو تو انگلیش بولو نہیں آتی وہ تو اسکولوں کے پڑے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں اور یہی پیغمبر کا کمال ہے کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں تو وہاں کے محول کو قبول کر لیتے ہیں دیکھو فرق پڑھتا ہے نا جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کوئیڈوکیشن میں ٹھیک ہے بڑا بہترین سائنس دان ہوگا لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کریں خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ رہیں جاہلات میں تو فارغ ہوتا ہے پڑھیں میں ایک مثال سے سمجھا رہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیا بھی علوم کیوں نہیں دیتا دنیا بھی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا کیوں اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مسئیبتیں آ گئی ہیں اب میرے شہر تو ٹھیک ہوئی نہیں رہے شہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا یہی ہوتا ہے نا مقصد لائف کو انجوائے کریں گے میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے بچوں کو ملجل کے پالیں گے یہ تو جب سے ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال ہو گئے بس طرح پہ پڑے ہوئے عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے ملائی آئیے بھوک مارو سایٹ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف کو کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہی برباد ہو گئی ہے نا 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 قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا سبر کہ میرا شہر نیک ہے اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سب اللہ نے ایک ایسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی وہ بھی کامیاب ہوئیں اس آزمائش میں زندگی گزر گئی اپنے شہر کی خدمت کرتے کرتے آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں اس فالٹ میں علیدگی سمجھ میں آتی ہے بیوی بالکل بات نہیں مانتی بالکل بد اخلاق ہے یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں نا ان باتوں پہ علیدگی ہو یہ میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے کم بغت خرچہ نہیں اٹھاتا مارتا پیٹتا ہے اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے بات سمجھ میں آتی ہے یا اس نے دھوکہ دیا اس میں کوئی جسمانی عیب تھا اس نے چھپایا اور شادی کر لی بعد میں پتا چلا یہ عیب ہے سمجھ میں آتا بھی دھوکے بات آدمی سے علیدگی بولو نا اختیار کی جائے دھوکہ کیوں دیا چوتھی کر رہا ہے بتا پہلی رائے ہوتا ہے یہ جھوڑ کیوں بولا آمدن تیری بیس ہزار ہے اور بتائی تُو نے ڈیڑھ لاک تھی یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے بات آدمی ہے لیکن بھائی آمدن ڈیڑھ لاک بتائی تھی اور شادی کے وقت ڈیڑھ لاک ہی نکلی شادی کرتے ہی جوبلیس ہو گیا بچارہ باس نے کمپنی بند ہو گئی اب یہ اس کا قصور ہے کیا ہو گیا اب اس کا قصور تھوڑی ہے یہ تو قدرت کی طرف سے ہے اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی کوئی بات نہیں شریک ہے حیات کا کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی پاپے چائے میں ڈبوکے کھائیں گے آپ کے ساتھ ڈبوکے کھانے کا اپنا حیمد اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبوکے نہیں کھایا تھا اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے اب میں بھی اس کو ڈبوڈوکے کھان گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراتھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلا ہو یہ دونمبر آدمی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جب میں پیسے نہیں ہیں میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ بھئی وہ بھی اسی طرح کوئی جسمانی ہے پیدا ہو گیا شادی کے بعد یہ عورت میں پیدا ہو گیا پہلے صحیح تھی شادی ہوئی بھئی لکوا ہو گیا خدا نہ خواست فالج ہو گیا غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں آج کل ایسے غیرت مند مارکٹ میں کیا ہو رہے ہیں شورٹ کیوں دنیا کو مقصد بنا لیا ہے لائف کو انجوائے کرنا ہے تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی اب لائف کہا انجوائے کرے گا آدمی آرہا لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتخال ہو گیا پوڑے ہو گئے تھے بہت نوے سال ان کی عمر اللہ مغفرت فرمائے میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے ان کی بیوی بیٹ پہ پڑی ہوئی تھی میرا خالہ ان کی تیس پہتے سال بیوی کے علاج میں لگ گئے کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بلنی دیکھے یار میں تنگ آگیا ہوں اس کمبخت کا علاج کر کر کے مصیبت تازاب مرتی بھی نہیں ہے نا 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 ہمیشہ ہم نے ان کو صفحہ اول میں دیکھا نماز میں داری ماشاءاللہ اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر جو بھی ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے دم دروت بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے پلیٹے پڑ پڑا کے جو بچار ایک آدمی کر سکتا ہے ان پہلے لوگوں میں وفا تھی کیوں مقصد دنیا ہے ہی نہیں مقصد کیا ہے کہ بھئی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں سبر ہی کرنا ہے اس میں دیکھو غیرت بھی اگر وہ چھوڑ دیتے ایسے لوگ کیا کرے ہیں یار یہ فالج ہوگی ہے چھوڑو اس میں اب وہ بچاری فالج زیدہ گھر میں کون رکھے گا باپ تو بڑا ہو کے مر جاتا ہے نا کہاں جائے گی وہ تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کیا نہیں کرتا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان بتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم یہاں جو غم ہے نا اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں عجر لکھ رہا ہوں عجر عجر غیرت مند ہے نا کوئی بات نہیں پیسہ بھی جا رہا ہے ٹینشن بھی لے رہا ہے لیکن اللہ خوش ہے اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں غیرت مند لوگوں میں یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے ابھی وہ نووے سال کے اوکے بھی انتقال کا موڑ نہیں تھا پتہ نہیں کہیں گر گئے ہٹی ہٹی ٹوڑ گئی تو انتقال ہو گیا ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احبا این یمسا لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بی بی کا جوڑا انہوں نے اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لموے سے اوپر ہی تھے وہ اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند نیل پہلے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے ان کے ساتھ کے جتنے تصف کے انہا لیلہ ہو چکا تھا پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے اب یہ جو عجر ساری زندگی حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو تو کتنی وفا کی نا پہلے لوگوں میں تھی عورتوں میں بھی مردوں میں بھی آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے شاید کیونکہ ایاشی مقصد ہے تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے اب کیا ہوا ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھوک مارو یہ باتیں بہت اچھی ہیں تو اللہ اس سپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی میں کہوں گا پھوک مار کے نکل آگے کیا گا باغل ہو گیا میں میرے چینلی بند ہو گیا میں کیا کروں تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں نتیجہ کیا نکلا ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کتا ہی ہوئی ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا تجھے اللہ کی خسم سو کوڑے ماروں گا انسان بیماری میں دپریشن یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے چلچلہ پر آ جاتا ہے یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے جیسے بوڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا تجھے کتنے کوڑے ماروں گا سو کوڑے اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈھانٹ لگائی کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے سبر کیا میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی اور تُو کہے رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو سو کوڑے ماروں گا اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دی اب ٹھیک ہو گئے آپ کی ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے میں اس کو بیچاری کو کیسے سو کوڑے ماروں لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتی یہ اللہ کا نام لیا ہے میں نے قسم اٹھائیے تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف کہ ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لئے آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا خصوصی پیکج آپ کے لئے آپ ایک جھاڑو لیں جس میں سو تنکے ہوں ایک دفعہ لگا دیں یہ اکڑ کے میں اس کو سو کوڑے لکھ دوں گا آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ غافل نہیں ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے کون بیمار ہے کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے اور بتاؤ میہ بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے آج بڑے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار اوہ بھائی کیا مسئلہ ہے یار پھر وہ ہیدی سینٹر میں جمع کراؤ ہولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ ابھی یہ کلپ آیا باہر کے کسی ملکہ کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی کسی نے لکھے کہ یہ ہے وہ تہذیر یافتہ قوم اور یہ باقیات بہت ہوئے ہیں آپ گاؤں دہاتوں میں جائیں گے نا خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے جنت حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی اس پہ اللہ کی لانت اس لئے کہ جنت کا بہترین اوپشن زائے کر دیا چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑے کی خدمت کر لے میں سارے گناہ پہ رہے سارے گناہ معاف کر دوں گا اتنا بہترین اوپشن بھی جس نے زائے کر دیا نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لانت عرب میں بوڑے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں یہ میرے پاس رکھو وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت من جوان کی کیا خدمت ہے پانی مانگا پانی دے دیا وہ تو خود بھی پیسکتا ہے اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا جو انسان بھول جاتا ہے جب اپنے بچوں کو دیکھا کر رونے کیسے ماں پالتی ہے اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے پھر یاد آتا ہے انسان کو غیرت من آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہی کب ہے بڑھاپے میں ہے لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے یار نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں بتا نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ کھانستے رہتے ہیں چیختے رہتے ہیں میں تو بعض گھروں میں میں نے خود دیکھا ہے باپ اُلٹی لگ رہی ہے بھائی وہ چتنی مرضی اُلٹی کرے سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے والدین کی تو اُلٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا جو برداشت کرنے کا سواب لینا ہے ایک بہت بڑے تابعی تھے بہت بڑے تابعی پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے تو وہ درست دیتے تھے اور شام سے دمشق سے مصر سے عراق سے کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اُلٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے بڑا مجمع لگا ہوتا بڑے بڑے مشایخ ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی موڑی ماں اور کہتی تو یہاں بیٹھا بہت درست دے رہا ہے چل جا کے مرگیوں کو دانہ ڈال بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مصنط چھوڑ کے جاتے اور مرگیوں کو دانہ ڈال کے مرگیوں کو دانہ ڈال کے واپس آ جاتے ہیں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرگیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اتنا اہم درست چل رہا ہوتا ہے آپ کا اس میں خلل آتا ہے بیچ میں لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں یہ کسی کے ذمہ لگا دیں ہمارے ذمہ لگا دیں یہ کوئی سیٹنگ کر دیں درست چھوڑ کے جانا پھر مرگیوں کو دانہ ڈال آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا یہ درست چل رہا ہے اتنی اہمیت مرگیوں کو کیوں دے رہے ہو یہ ایسے جیسے میری بھی مرگیاں ہیں نا میں کہوں یار ایک میرے ذرا رکھیں میں مرگیوں کو پانی رکھ کے آیا آپ بولو مصحب ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے آپ کو مرگیاں پالنے کا شو ہوگی بیان کے بعد رکھ دے نا کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہے انہوں نے یا کسی کو بولنے ہو رکھ دے گا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درست چل رہا ہے قال اللہ قال الرسول چل رہا ہے لوگ دور دور سے آئے ہیں اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرگیوں کو دانہ ڈالو آپ کیا کرتے ہیں دانہ ڈالنا انہوں نے فرمایا دیکھو مرگیوں کی میرے دل میں اہمیت کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درست دے رہا ہوں کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درست یہ تمہیں کس کے لیے دے رہا ہوں اللہ کے لیے اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا اللہ تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درست دے رہا ہوں اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا تم نے درست سننا ہے سنو نہیں سننا ہے نہیں سنو میں تو خدا کو خوش کروں گا مرگیوں کی ویلیو نہیں ہے ویلیو کس کی ہے ماں کی وہ کہہ رہی ہے دانہ ڈالو اب ماں دہاتی ہوتی ہیں ہم ہوتے ہیں ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں لیکن بعض ماں دہاتی ہوتی ہیں انپڑ ہوتی ہیں ان کو آداب نہیں پتا ہوتے آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے ماں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھ لکھی ہے کہ انپڑ ہے وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے ابھی کس کو فالو کرنا ہے وہ غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درست لے کے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے ایسے لوگ دیکھیں آج بھی ہیں الحمدللہ پندرہ سال سے باپ اس طرح پہ پڑھا ہوا ہے قومہ میں اور بیٹا خدمت کر رہے ہیں بیٹے خدمت کر رہے ہیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو گوڑے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں اس پہ بھی ظلم ہے باز ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے وہ بچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا اس کے لئے تو سعادت ہے کہ ماں کے خدمت کرے لیکن ماں باپ کبھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اور بڑھاپے کا زمانہ بیس بیس تیس تیس سال چلتا ہے دو چار سال کی بات نہیں ہوتی ساٹھ ستر سال کے بعد بلاخر بڑھے ہونا شروع اس کے بعد بعض دفعہ بیس بیس تیس تیس سال ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے بچپن سے بڑھے ہی دیکھ رہے تھے ہم ان کو ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو مامو خالت ہے انہوں نے چالیس سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت چالیس سال نانوے سال میں فوت ہوئے وہ تو چالیس پچاس سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا تو سب نے اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی سب نے مل کے خدمت کی سب پر ڈیوائیڈ ہو گئی تو یہ جو ایک ایک دو دو بچے ہیں یہ یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا میں کدھر سے کدھر نکل دی ہم بات کہاں چل دی تھی اچھا ملائی ہٹانے ہی پتہ نہیں ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے ایرہ اصابتہم مصیبہ ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا اور قرآن کہتا ہے کہ خود بھی اتی کا غیوثا فضرد بھی اے ایوب ایک ایک جھاڑو لے لے سو تنکوں والی بس ہیلا کر لے اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہہ پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں ہر آدمی یوٹیوب پہ کلو بنا رہا ہے کہہ رہی ہے فقہہ نے ہیلے لکھیں ہیلے ہیلے ویلے اسلام میں نہیں ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے بھائی ہیلو کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے اس کا نام ہی ہیلوں کا باب لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ ہنفیوں نے ہیلے بتائے شافیوں نے ہیلے بتائے یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں ہیلے کی دو قسمیں ہیں ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے فقہہ نے جائز ہیلے لکھے ہیں اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا سو پوڑے ماروں گا اللہ نے ہیلہ بتا دیا یہ کر لو قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بی بی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو فقہہ یہ والے ہیلے بتاتے ہیں وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے سمجھتے ہو تو علم پروپر علماء سے حاصل کیا کرو خیر تو قرآن کیا کہتا ہے انہا للہ ہی ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے آدھی ٹینشن اس سے ختم بھئے بھئے جب ہم اپنے یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی اللہ کی چلے گی تو جو مل رہا ہے گریبی ہے بھائی اس پہ خوشی بناو جو نہیں مل رہا جتنا بھیکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے اب بھائی بھیکاری کو آیا مانگنے آپ نے پچاس روپیت کیا سا خوشی خوشی لے کے جاتا ہے اور آپ کو اللہ ماف کرو ٹینشن نہیں لیتا ہے اس لئے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹی کر رہے ہوتے ایک بھیکاری تھا پہلا ٹیکنیکل قسم کا کسی محلے میں گیا کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسے ہی کھٹا ہو جاتا ہے کہتا ہے اگر کل کل کر لو لغز استعمال نہ کریں تو اس علاقے میں لاکھوں روپے پھسا ہوا ہے اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھسا ہوا ہے بھیکاری کو جو مل جائے خوش ہے نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا وہ کہہ رہا ہے ہم نے کون سا کوئی گھڑا تھوڑی خود ہے جس کی میں اجرت بھان کر رہا ہوں ٹھیک اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے ڈرامے کرے گا رونے کی شکل بنائے گا مو گھومائے گا صرف پیسہ نکالنے کے لئے آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا لیکن آپ سوڑا آگے جاؤ تو بیٹھ ہوا ہوگا خوش کہہ رہا ہے چلو ادھر ٹرائی کرتے ہیں تو ہم تو بھیکاری ہیں نہ ہم اپنی مردی سے پیدا ہوئے نہ اپنی مردی سے مریں گے نہ بارش ہماری مردی سے نہ خربوزہ ہماری مردی سے پیدا ہوتا ہے نہ تربوزہ ہماری مردی سے نہ انڈہ ہماری مردی سے ہم کوشش تو کرنے ہیں مرگی ہماری مردی سے انڈے دے مرگی اتنا تو آگئی ہے سال میں روزانہ انڈہ دینے پہ آگئی ہے اس سے زیادہ آگئے ہماری مردی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ تین انڈے چاہیئے یہاں ہماری مردی چلتی ہے اگر ہماری مردی چلے تو بہنس روزانہ چالیس کلو دودھ دے نہیں چلتی بھائی یہ ایک حد تک ہے اس سے آگے اللہ کہہ گا یہ بہنس ہے یہ تیرے باپ کی بہنس نہیں ہے یہ میری بہنس ہے میں نے بلائی ہے میری مردی سے دودھ دے گی تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا اور پریشان بیٹھا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو پیسہ نہیں آرہا غربت ہے تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ پیسے کا مالک کون ہے اللہ ہے جس کو چاہے گا دے گا بیستی ہو جائے بولو تیرے باپ کی عزت زلت تیرے باپ کے آت میں کوئی ایک آدمی کسی مہلے میں گیا بڑا خوش خوش آیا وہاں سے اس نے پوچھا اتنا خوش کیوں کہہ رہا ہے شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے کہا اس میں کیا خوشی کی بات ہے کہہ رہا ہے ورنہ آج بہت بیزتی ہو جاتی ہے بیزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو کہہ رہا ہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بیستی ہو جاتی ہے اجلا کا فضل تھا کہ میری عزت سیرے سے ہے ہی نہیں اس پہ بھی انجوائے کر رہا ہوں تو آبھی ٹینشن کس سے ختم انہا لیلہ ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے لیکن ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی ڈشنلی میں اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ لانے سے ان کے لئے بڑے مسائی کھڑے ہو جائے گی آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا اتنا آسان نہیں ہے جب اللہ آئے گا نا پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے اس پہ بحث شروع ہوگی پھر پیغمبر بھی آئیں گے پھر اسلام بھی آئیں گے پھر علماء بھی آئیں گے پھر مذہب بھی آئیں گے اور گورہ ڈشنری سے نکل جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو ایسا کرو کہ تو کون آئے گا ٹھیک ہے نا کوئی بھی نہیں آئے گا تو خیر تو قرآن کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا ہم اللہ کے غلام ہیں پورا حل لین ہوا تھا اس لئے کہ غلام تو ہیں لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے ٹینجنے میں دیا ہوئے ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کہ اب اس کی مردی چل رہی یہ برداشت کرتے ہیں لیکن افسوس بہت ہو رہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے اسی کے پاس تو اس کا عجر دے گا ہمیں ہو یہ سب چیزیں عامال میں لکھی جا رہی ہیں جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ عجر اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا یا عقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئیں بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے کس لئے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے عجر ملے گا اس پہ سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو چاہے میں ملائی ہٹانے سے کام بنلا ہوتا میرے بھائی تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہہ میں جانا یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل سپیکر کی تقریر سنی ہوتی مچھلی میں اندھیروں میں سمندر کی تہہ میں ملائی چاہے کی ملائی میں پھوک مارو نکلو کہتے بھائی اتنی ان کو احساس ہو گیا ہے مسئیبت دینے والا اللہ نکالنے والا بھی کون اللہ سے تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مسئیبت سے نکال لے انہوں نے کہا مسئیبت کا سبب میری کو تاہی ہے اس کو تاہی پہ اللہ سے توبہ کرلو بس پھر یہ مسئیبت رحمت بن جائے گی پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے اگر مر بھی گئے اس پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا جائیں گے کہاں جنت میں اس لئے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نے تو ہے اب سے پاک ہے غلطی تیری نہیں ہے غلطی کس کی ہے میری انی کنتمی الظالمین میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں ظالم میں ہوں یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کرلوں میرے لئے اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے موسیقا